خیر جی آج ہم لوگ بنا رہے ہیں میکرونیز ویسے میرا کوئی پراپر ویڈیو بنانے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن میں نے سوچا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں میکرونیز جو ہے وہ کیسے بناتی ہوں میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور اویسلی آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو گھر میں بچے بڑے جو ہیں وہ سبھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اوگے میں نے کیا کیا تھا کہ جب میں نے میکرونی کو میں بوائل کرنے لگی تھی تو میں نے اس میں پٹیٹوز یعنی کہ آلو اور گاجر جو ہے اسی میں ہی دو منٹ پہلے باریک سی کاٹ کے ڈال دی تھی اور وہ آلو اور گاجر جو ہے وہ میکرونیز کے ساتھ ہی وہ اس کو وہ گل گئی یوں سمجھ لیں کہ ریڈی ہو گئی پھر اس کے بعد میں نے سارا مسالہ بنایا جس میں شملا مرش تھی چکن تھا میں نے سارے سوسز ڈالے اس میں میں نے کیچپ ڈالا جو بھی آپ کو پتا ہے آپ لوگ بھی پہلے بناتے رہتے ہوں گے اس کو وہ ساری چیزیں میں نے بنائیں اس میں مسالہ ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے میکرونیز کو جب اس میں سے پانی نکالا تو میں نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں میکس اس ٹائم جو ہے وہ میں اس کی کاری رہی ہوں دیکھیں کتنی گرم گرم سی ہے اور پروپر اس میں سے سٹیم جو ہے وہ نکل رہی ہے اور اتنی جمیز کی خوشبو آ رہی ہے اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں خیر دونوں چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ بن جاتی ہیں لیکن سب سے جو مزے کا اس کا پروسیس ہوتا ہے یا جو سب سے مزے کا اس میں پیک ٹائم آتا ہے وہ پیک ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ان دونوں چیزیں کی آپ ہے میکسنگ کر رہے ہوتے ہیں خیر بچے میرے اردگرد کھڑے ہوں ہیں بڑے بیتاب ہیں کھانے کے لیے اور میں خود بھی بہت زیادہ بیتاب ہوں کھانے کے لیے کیونکہ مجھے پرسنلی میکرونیز رہے ہیں وہ اور اس کے ساتھ جب ہمارے پاس کوئی کوڑرنگ ہوتا ہے مثلا پیپسی ہم لوگ لے لیں مرینڈا لے لیں اور اس کے ساتھ جب ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے میں نے جی اوپر میونیز جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دی ہے اس کو میں نے ابھی ایسے کڑاہی میں ہی رہنے دیا ہے اس کو میں نے بھی دیش آؤٹ نہیں کیا لیکن اوپر میں نے جو ہے وہ پروپرلی میونیز کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر دی اب جب ہم اس کو سپیچولا کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ جب ہم اس کو باہر نکالیں گے تو یہ جو میونیز ہے اس کے ساتھ مکس ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل کیا ٹرپل ہو جائے گا اور کھانے میں بہت مزا آئے گا آپ لوگوں میں سے جس جس کو بھی میکرونی پسند ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں